یہ دیکھیں کیا آرہا ہے تین بچ کے دس منٹ ہوں اور یہاں دیکھیں آپ بھائی استاد مننو کے پائف آنے کے لیے لوگ کس طرح موجود ہے ادھر بھی بیٹھے ہیں ادھر بھی ہیں ادھر بھی رش ہے کچھ ادھر بیٹھے ہیں کچھ گلی کی طرف بھی بیٹھے ہوئے تھے اور یہ پورا رشت سوہ تین بج رہے ہیں ایک گھنٹے کا کھیلے بھائی تین بجے تقریباً آن کرتے ہیں لوگ اور مال چار ساڑھے چار بڑے قتم ہو جاتا ہے بھائی آج ہے دیکھتے آج ہے سلطان پورا پہ آئے ہیں اور پیچھے دیکھ رہا ہوگا بھائی آپ کو استاد مننو کے پائے کھانے کے لیے یار بڑا کریز ہے تین بجے ہی رات کے اس پہر میں پائے وہ لگا لیتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ لگتا ہے ان کے بڑے پتیلے کو صفحہ چٹھونے میں بھائی سیری ہے پائے ہیں مغز ہیں اور سنائے بھائی بہت سے لوگوں سے یہاں کہتے ہوئے کہ بھائی لاہور میں اس سے اچھے بہترین پائے آپ کو کہیں نہیں ملیں گے تو یہی باتیں یہاں پر کھیج کے لیے آئیے تو ٹرائے کرتے ہیں اور آرڈر دیتے ہیں جلدی پتا چلے کہ بھائی معاملات ہی ختم ہو جائیں اور لائن بڑی لمبی ہے اور لوگوں سے بھی پوچھیں گے کہ بھائی واقعی اس کا ٹیسٹ بڑا کمال ہے جو رات کے اس پہر آنا پڑتا ہے بھائی میں تو سویا ہی نہیں اس چکر میں کہیں لیٹ نہ ہو جاؤ نا صحیح نا بھائی تو بھائی آئیں پھر اب دیکھتے ہیں کھا کے بھی چیک کرتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں ٹیسٹ ہے تو کیا تم بھی کھانے کے لیے آئے بھائی کیسے تھے بہت کمال کہ میں تو بھی ہوں اتنی دور سے اکبال ڈاؤنز اکبال ڈاؤنز ہے اب میں میں کھراچی سے ہوں بھائی میں تم سے زیادہ دور سے ہوں کھانے کے لیے پائے زبردست ہوتے ہیں تو بھائی آج وہ پھر بنواتے ہیں ایسا نہیں ہو کہ آرڈر ہی ختم ہو جائے ہم آ رہا ہے ہم پرانے رحش ہیں ہمیں پتا ہے اچھا تو یہ پائے کھانے کے لیے آئے استاد مننو کا ہے ہاں جی زبردست ہوتے ہیں سنا یار پھول مددار اور یہ رات میں کیوں ملتے ہیں صرف رات کو یہ تین بجے لگاتے ہیں اور ایسا ہو جاتا ہے کہ ماملہ ہمیں تو اتنا ہی بتا ہے کہ رات کو لگتے ہیں رات کو لگتے ہیں ایک دو گھنٹے میں ماملہ ختم ہوتے ہیں ہاں یہ ہے پہلے ہم پہلے آتا ہوتے ہیں تو ہم ہم ہوتا ہے کہ لیٹ لگیں گے پانچ پانچ بجے تک آتے ہیں تو یہ برطن دور رہے تھے اس وقت ہے پھر ہم جلدی آگئے ہیں جلدی آگئے ہیں تو جلدی آگئے ہیں اس وقت ہے پھر ہم پہلے ہی آجتے ہیں ٹیسٹ کیسا ہے اوکے فل فل مزہ تھا فل مزہ تھا مزہ ایسا ہے کہ اور اس سردی میں تو اور مزہ آجاتا ہے نا پہلے ہی مزہ آجاتا ہے سردی نگل جاتی ہے آرہ کیا بات ملتی ہے زبردہ شکریہ یہ دیکھیں کہ بھائی یہ در شوربہ لگاو ہے ادھر آپ کو سری پائے اور مل جائیں گے ادھر بھائی بڑے پائے دیکھیں کہ مل جائیں گے بہت سردیر میں آرہے ہیں اللہ علیکم بھائی کیسے آپ ٹک 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 ہیں شکر اللہ کا بھائی جان ٹک 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 کیا بات ہے صبح تین تین بجے لوگ کا ایسا رشن کے بھائی جان ان کا جو ٹیسٹ ہے نا کمال ہے ہم لوگ تقریباً ہر ویک میں ٹو ٹائمز لازمی آتے ہیں زبردست ہوگیا ان کا جو ٹیسٹ ہے اس پورے لہور میں کسی کا بھی نہیں ہے ان کے لیے ہم سب لوگ جاگ رہے تھے کہ ہم نے یہاں پہ آنا ہے ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ لا جواب ہے نا کمال ہے زبردست ہوگیا تو یہ بھائی ایک تو ہے کریس کی یہ کہ تین بجے ملن صبح اور سنا ایک ڈیڑھ گھنٹہ ہوتا ہے مال فنش بس حتم جو اب بھی بھی اور پندرہ بیٹس بات دایا کچھ بھی نہیں ملن اچھا نا چلیں زبردست ہوگیا دوست بہت شکریہ 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 سب سے پہلے سب سے پہلے ہی بتاؤ یہ لیٹ نائٹ میں ہمارا پہلا فلوگ ہوگا میں تو سویا ہی نہیں ہوں اس کو کھانے کے چکر میں اس کو کھانے کے چکر میں بھائی ہم سوئے ہی نہیں ہیں اور رات کے تین ساڑھے تین بجے کے ٹائم پر اللہ معافظ اور ابھی آپ کو ایک بات بتاؤں ختم ہونے والے ہیں ارے وہ رششت ایک بات بتاؤں ختم ہونے والے ہیں کیا پہلے سیری سے شروعات کر رہے ہو سیری سے شروع کرتے ہیں کہ یہ سیری ہے بھائی مغاز اور یہ سیری ڈالی بھی پائے میں ذرا چلے اس سے شروع کر رہے ہیں بسم اللہ یار اپنی بندے نے مجھے متا آیا کھا رہا تھا میں اس سے بات کی آپ ہوں کی بھی پائینہ کھا فائیں آپ نے کشوش سے کھایا کھائیں بہت کیل اور کی بولی نہیں گئی بھائی ہوا کے بات کی بھائی جوؑ پھائے اس شروع ہے جو بھائیں بھی پہت yes یہ بھائی ہوا ہے yarh عبington تیز دیرہا ہے تبی توبے میں اگر اسٹی کے ساتھ مغرد کا ذائقہ تو بہت دیگر ہے یہ پایا ہے پایا ہے پایا ہے یہ دیکھو نلدی دکھ رہی ہے پایا ہے یہ درم ہو رہا ہے یہ کھانے کے لئے آ رہے ہیں کہ وہ اس کے لئے آ رہے ہیں آپ بھی بھائی اس کو کوئی سے توڑتے ہیں یہ یہ اور یہ سالن میں ڈھو گیا ہے نکال 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 یہ دیکھنا پایا ہے بکرے گائے ہیں ایسے تھوڑی تک لگایا ہے ہم اور ہم بھی ہم بھی تو سیلی ہیں نا بہت ساتھ مجھے وہ سری اور مغز پوچھ رہا نا یار لوڈ کلاس پر لگا ہے جھر کے لیے اپنے بڑا پتیلے لانے تین تین ہزار روپے چار چار ہزار روپے کے پائے ٹیف کروا کے لے کے جا رہے ہیں اچھا مدے کی بات اور آپ یہ دیکھو کہ یہ واحد ایسی دکان ہوگی جو رات کو تین بجے دو دائی بجے کھل رہی ہے چاڑھے تین چار بجے بند ہو جاتی ہوگی منڈ اپ کر دیتے ہوں گے یہ سلطانپورا ہے گوگل لوکیشن یہاں کی ہم ڈال دیں گے ہم بھی گوگل سے ہی پہنچیں باقی یہ جگہ ایسی ہے آپ استاد منڈ پائے بولیں گے ہم نے تین لوگوں سے پوچھا تینوں لوگوں نے ہمیں بالکل رات میں اندھیرا ہی تھا ہم نے نشکل سے لوگوں کو ڈھونڈا تو بھائی یہ خاتنے اور کیونکہ سردی ہو رہے ہیں یہ ٹھنڈے ہو رہے ہیں انشاءاللہ ہم ویڈیو کو فینش کرتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی کیونکہ ہم نے یہاں آنے کیلئے بہت زیادہ مہندت کی ہے تو ناصر بھائی اور مجھے دے اجازت کسی اور فوڈ سپورٹ پہ آپ سے بلگات کریں گے اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا